اردو بولنے والے ایک شاندار روایتوں کے امین ہیں اور اردو زبان آپ کی ہے کہ صرف اردو میری زبان ہے آپ کون ہوتے ہیں اردو زبان پہ جتانے والے فیض احمد فیض سے زیادہ آپ اردو کے ہیں کیا پرستار اور اردو کے علم بردار فیض احمد فیض تو پجابی تھا آپ احمد فراز سے زیادہ اردو کے علم بردار ہیں کیا احمد فراز تو پشتو سپیکنگ تھا شیخ ایاز اردو میں شائری کرنے والا آپ سے زیادہ ہزار گناہ اردو کا زیادہ پڑھا لکھا شخص شیخ ایاز ابراہیم جو رسول بخش پلی جو جی ایم سید اور ایدر بخشت ہوئی تھے صبحوں کیانچہ دانی تھے آپ اردو کے وارث نہیں ہیں اردو ہماری زبان ہے اردو بھی ہماری زبان ہے اردو بولنے والوں کے وارث بھی آنے میں ہوں ایاز لطیق پلی جو کسی اردو بچی بہن ماں بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی میں اسی طرح بولوں گا جس طرح کسی صدیق کے لیے پجابی پشٹون کے لیے بولوں اس لیے اردو بولنے والوں کے چیمپین بن کے ان کو دوسروں سے مت لڑوائیں اردو بولنے والے بھائیوں کو اکیلا مت کریں اردو بولنے والوں میں اچھے درجنوں ہزاروں لوگ اچھے ہیں لاکھوں لوگ اچھے ہیں ہم عدیب رزوی سے بے پناہ محبت کیوں کرتے ہیں ہم تاج حیدر جیسے لوگوں سے انیس حاروں جیسے لوگوں سے ہم اکبال حیدر جیسے لوگوں سے ہم ان سے کیوں محبت کرتے ہیں کرامتلی کراچی میں بسنے والے لوگ کیوں ہر ہمارے ہر جلسے میں ہر ہمارے کنسلٹیشن میں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ سن آف سوائل ہیں وہ پاکستانی ہیں وہ سندھی ہیں وہ کراچی کے حقیقی باشندے ہیں اس لیے کراچی میں بسنے والے میمنوں کچھا واریوں آغہ خانیوں یہ سب سندھی ہیں کراچی میں بسنے والے کاچھا وڑی میونوں کے کاروباروں کو آپ نے تباہ کیا برباد کیا آپ نے بوریوں کو قتل کیا آپ نے آغہ خانیوں کو قتل کیا آپ نے ان کو بارسیوں کی جگہوں اور ملکتوں پر آپ نے قبضے کیے آپ ایک دہشت گرد ٹولا ہیں کوک لکس ٹائپ آپ ایک کوک لکس کلان جیسی ٹیم ہے آپ اس کی جو ممبئی پہ قابض لوگ ہیں رسس کے لوگوں جیسے لوگ ہیں آپ کا زندگی کا مقصد ہے دوسروں کو دہشت زدہ کر کے ان پر قابض ہونا آپ کو شکست ہو چکی ہے مزید ہوگی آپ کو ذلت مل چکی ہے آپ کی نصیبوں میں غلازت آ چکی تھی وہ غلازت آپ کو ملی اب آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اب آپ کونے میں چھپ کر ویڈیو بنا کر اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایڈوانس بات کریں زیادہ تکرہوالی بات کریں تاکہ لوگوں کی توجہ جائے آپ جینے دیں اردو بولنے والوں کو جینے دیں پھر اردو بولنے والے بھائیوں کے لیے وہ میرٹ کے دروازے کھلنے کے لیے ان کو پڑھنے دیں ان کو کاروبار کرنے دیں بڑے سکون سے اب ہڑتالوں کے بوجھ سے وہ آزاد ہوئے ان کو جینے کا حق دیں سندھ کا کیپٹل ہے کراچی ہمارا تخت گاہ ہے اس میں ابھی آپ نے دیکھا کلچرل ڈے پہ لاکھوں لوگ راستوں پہ تھے لوگوں کا جو سمندر تھا یہ کیوں تھا کیونکہ یہ لوگ لاکھوں کی تداد میں کروڑوں کی تداد میں کراچی میں آباد ہیں بھائی کراچی میں اس وقت تیس فیصد کے قریب اردو سپیکنگ ہے تیس فیصد کے قریب پشتو سپیکنگ ہے تیس فیصد کے قریب سندھی ہیں لوگ بلوچ ہیں پانچ دس فیصد دوسرے لوگ ہیں ایکول ہے آپ نے اس قسم کی کانسٹوئنسیز بنائی ہوئی ہیں کہ آپ ان کو منیج کر کے منیپولیٹ کر کے آپ دوسروں سے الیکشن دھانگلی کے ذریعے جیتے ہیں جب یہ منیپولیشن ختم ہوگی ری ڈیزائننگ ہوگی کانسٹوئنسیز کی آپ ملیں گے نہیں اور آپ اردو بولنے والے اب آپ کی پارٹی سینکل کے دوسری پارٹیز میں جا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نجات کا راستہ دہشتگردی چھوڑنا ہے اس لیے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں آپ ہم آپ سے مراد اردو بولنے والے اور سندھی پشتون پنجابی بلوچ سب ساتھ ہیں ہم سب محبے وطن ہیں ہم سب پیار کرتے ہیں سندھ سے ہم سب کراچی ہدراباد سکھر لڑکنہ سب سے پیار کرتے ہیں ہمیں ترقی کرنے دیں ہمیں پڑھنے دیں ہم کرپشن سے بالکل نجات حاصل کرنے دیں ہمیں ہمیں گورننس بہتر کرنے دیں ہمیں ہیلتھ اور نباتیں اور آپ کی اس نفرتواری لینگویج کو اگر کوئی اور مدد کر رہا ہے کہیں اور سے سپانسر کیا جا رہا ہے کوئی عالمی طاقت کوئی مقامی طاقت کوئی اسلام آباد سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے ان کو میں وارننگ دے رہا ہوں دیکھیں ہم ساتھ کروڑ لوگ ہیں ہم مضامت کریں گے ہم لڑیں گے ہم کسی کو پرامن لوگ ہیں پرامن لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے ہم آخری سانس تک اب ہم وہ تو نہیں ہیں نا کہ رات کو کلابازی مار کے دوسری طرف چلے جائیں ہم ڈٹ کے کھڑے رہیں گے اور ہم نے بڑی بڑی آرغونوں ترخانوں مغلوں انگریزوں پورچو گیزوں سب کو شکست دیے اور ہم وہی ہیں آج کوئی پورچو گیزوں مغل ترخانوں اور آرغون نہیں ہیں اس لیے اس خواب خیال کو خام خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ ہمیں کچل کے ڈرامے کر کے میڈیا چینلز منج کر کے اور پھر میڈیا پہ آ کر اور سوشل میڈیا پہ آ کر لوگوں کو نفرتیں پھیلائیں گے تو ہم پیچھے اٹھ جائیں گے بیک فوڈ پہ چلائیں گے حکومتیں بیک فوڈ پہ چلی جاتی ہیں عام لوگ نہیں جاتے اور میں حکومت سے پوچھ رہا ہم خاموش کیوں ہیں یہ نفرت انگیز بیان پر بغاوت کا مقدمہ کیوں درج نہیں ہوتا کرمنلز پر جو سندھیوں اور اردو بولنے والوں پہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں جو سندھ کی ویدت کے خلاف بول رہے ہیں ان کے خلاف فوراں مقدمہ درج ہونا چاہیے قانونی طور پر اور اردو بولنے والوں کے ساتھ اور سندھی بولنے والوں کے ساتھ جو بھی نانصافی اس کا ازالہ ہونا چاہیے کراچی کے تمام باشنتوں کو رگارلیس اف دیار اتھنک بیک گراؤنڈ ان کو اپنا پورا حق ملنا چاہیے کراچی پھر وہ اروج کراچی کو پھر وہ ترقی ملنی چاہیے جو کراچی جیسے میگا سٹی کا حق ہے شکریہ